اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت لأهل التقوى والیقین والنار للعاصین والمنافقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولانت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالى في قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و يدعمون الطعام على حبه مسکینا و يتیما و اصیرا انما ندعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ایام شہادتِ صدیقِ قبراء حضرتِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ ارائیس سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرص کیا تھا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور مطالب ایسار کے بارے میں جو حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں انجام دیا گفتگو کروں گا حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کوئی عام انسان اسے درگ نہیں کر سکتا جیسے کی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لئے کہا جاتا ہے چونکہ مخلوق ان کی حق معرفت سے قاسر ہے انما سمیت فاطمہ فاطمہ لئن الخلق فتمو ان حق معرفتها لہذا عام شخص معصومین کے علاوہ اور خدا کے علاوہ زہرہ کی معرفت اور حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا مخلوق والی عمل مسلمی جہان حضرت عزیز اعطاللہ خامنائی کا یہ فرمان ہے نہ اس زمانے کے لوگوں نے اور نہ اس زمانے کے لوگ زہرہ کی معنویت اور زہرہ کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں یہ زہرہ کی شخصیت شعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک ایک متفقہ ہے کہ مقام حضرت زہرہ شخصیت حضرت زہرہ بہت عظیم تھی اہل سنت کے بہت بڑے محدث جنابی تیرمیزی نے جنابی آئیشہ سے نقل کیا ہے جس میں کہتی ہے کہ ما رأیتو احدا اشبہ سمتا ودلن وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قیامہا وقعودہا من فاتمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جنابی آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے اسی شخص کو الرسول کی شبیح قیام میں قعود میں فاتمہ سے زیادہ شبیح تر کسی کو نہیں دیکھا وَكَانَتْ اِزَا دَخَلَتْ ان کی طرف جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اور ان کی طرف جاتے تھے اور ان کو ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے وَأَجْلَسَهَا اگر کسی شخص کی اور آخری اور انتہائی احترام اگر کرنا ہو تو طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازے تک استقبال کیلئے جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھائے اس سے زیادہ عرب معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہے حضرت عائشہ کی اس روایت کے مطابق پیغمبر اسلامی عربی کے لفظ قام الیہا قام الہا قام الہا کا معنی مدلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے کھڑا ہوا یعنی اس کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قام الیہا کا مدلب یہ ہوتا ہے اٹھ کر اس کی طرف چند قدم بڑھائیں اور اس کے استقبال کے لئے جائے تو اسے قام الیہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس روایت کے مطابق پیغمبر اسلام جناب زہرہ کی طرف جاتے تھے جناب زہرہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسا دیتے تھے اور اس کے بعد اپنی جگبر بٹھاتے تھے یہ ایک مرتبہ نہیں ہے کانت کانت کا لفظ یعنی ہمیشہ کی یہ پیغمبر صلوات اللہ والسلام علیہ کی عادت تھی جب بھی زہرہ مرضیہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے تو آپ اٹھ کر ان کے استقبال کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے یہ پیغمبر اسلام کا احترام ہے اپنے بیٹی زہرہ مرضیہ کا تو زہرہ کی شخصیت اور زہرہ کا مقام ہم جیسے کوتہ بیان بیان نہیں کر سکتے ہیں اور جو اہم ایک لحاظ ہم تین قسم متقسیم کر سکتے ہیں ایک آپ کی گریلوی زندگی ہے دوسری آپ کے عبادی زندگی ہے اور تیسری قسم اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ آپ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی ہے گریلوی زندگی میں ایک لحاظ سے بیٹی ہونے کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو زہرہ مرضی ام ابی حا کا لقب پاتی ہے یعنی اس قدر اپنے باب کا احترام کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِي وَحَا کا مالک ہے اپنے خواہش بیٹی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہیں وَحِي الْحِي کے بغیر جو پیغمبر کلام نہیں کرتے یہ مبالغہ نہیں ہے بیٹی کے محبت کے وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام اشارہ فرمار رہے ہیں زہرہ اپنے باپ کے لئے مانگ کی حصیت رکھتی تھی بیوی کے ہونے کے لحاظ سے دیکھیں شادی کے بغیر پیغمبر اسلام امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ زہرہ کو آپ نے کیسے پائیں فرماتے ہیں نعم العون على طاعت اللہ اطاعت الہی میں زہرہ میرے لئے بہترین مددگار ثابت ہوئی اور مانگ ہونے کی حصیت سے حسن اور حسین علیہ السلام اور زینب ام کلسوم کی اس قدر تربیت کی بقائے اسلام خون حسین سے ہیں اور قیام حسین کا پیغام جس نے بچایا ہے وہ جناب زینب کبرا ہے عبادت کے لحاظ سے عبادی زندگی میں اگر ہم دیکھیں معنویت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں زہد و تغوی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو زہرہ مرضیہ بے مثال شخصیت ہے جناب حسن بسر احل سنت کے امام کی حسیت اور محدث ہیں وہ کہتا ہے ما کانت فی حاز ال امہ ما کانت حاز ال امہ اعبد من فاطمہ وہ کہتا ہے کہ اس امت میں زہرہ سے زیادہ عابد تر کوئی اور نہیں تھا زہرہ جب مہراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی تھی تو اس قدر آپ عبادت کیا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں ورم ہوتے تھے تو یہ عبادت ہے زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ کی پیغمبر اسلام کی روایت ہے جب زہرہ مرضیہ مہراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کے آگے پیچھے ستر ہزار فرشتیں آپ کی عبادت میں شامل ہو جاتے تھے لیکن جو زہرہ کے زندگی کا اہم حصہ ہے وہ زہرہ زندگی کے آخری وہ ایام ہیں جو مختلف روایت کے مطابق یا پچتر دن ہیں یا پچانوے دن ہیں ان مختصر ایام زہرہ مرضیہ نے ایسا ایسار کیا اسلام کے لئے ولایت اور امامت کے لئے جسے کہ میں عرص کر دیا ایسار حضرت زہرہ بے مثال اور بے نظیر ہیں تین دن روزہ رہ کر اپنے افطاری کو فقیر مسکین اور یتیموں میں بانتی ہیں شب زفاف اور شادی کے لباس کو اتار کر پرانے کپڑے پہن کر فقیر کو اور مسکین کو دیتی ہے یہ زہرہ مرضی کی ایسار ہے مادی لحاظ سے لیکن زہرہ نے ولایت کے لئے امامت کے لئے اور اسلام حقیقی کو بچانے کے لئے جو ایسار کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اب یہاں پر ہم زہرہ کی اس ایسار کے بارے میں کچھ گفتگو کریں زہرہ نے کیا ایسار کیا اور کیسے ایسار کیا پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد یہ بہت بڑی مسئبت تھی جو رحمت للعالمین ہے وہ زہرہ کا سہارہ تھا رسول خدا مانگ کی حصیت باب کی حصیت یعنی زہرہ کے جو کچھ تھا وہ اپنا بابا پیغمبر اسلام تھے لیکن ایک وقت جب پیغمبر اسلام رہلت کرتے ہیں تو بہت بڑی مسئبت زہرہ پر آ پڑی یہ مسئبت آ ہی پہنچی تھی تو ایک مرتبہ اور بہت سے مشکلات اور مسئبتیں زہرہ کی گر کی طرف رخ کیا ابھی آپ کا جنازہ حضور کا جنازہ دفن نہیں ہوا تھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بن حاشم کے دوسرے افراد غسل و کفن و دفن میں مشغول تھے خلافت کے بارے میں اختلاف اور ولایت اور امامت کے بالے میں اختلاف شروع ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المؤمنین گوشنشین ہوئے اور دوسرے افراد نے آ کر خلافت پر قبضہ کیا اور اعلان خلافت کیا یہ دوسری مسئبت تھی اب زہرہ اس وقت صرف اپنے بابا پر نہیں روئی بل کی ولایت اور امامت کیسے دفاع کیا یہ اہل سنت کے معتبر ترین تاریخ اور روایات کے مطابق عرص کر رہا ہو پیغمبر اسلام کے رہلت کے بعد بہت سے اصحاب اور انصار اور بنی حاشم کے تمام افراد جناب زہرہ کے گھر میں بیٹھے رہے اور بیعت نہیں کی اور اس وقت جناب زہرہ نے کچھ ایسے اقدام کیے جو قیامت تک کوئی اس سے نہیں جڑلا سکا اسے نہیں بلا سکا اور اس پر کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں کر سکے زہرہ نے ایک ایسے سیاسی اقدام کیا کوئی بھی اس تاریخ کو چھپانے کی کوشش کی ہزاروں لاکھوں اس واقعوں کو اس حادثے کو چھپانے کی کوشش کی لیکن چھپ نہ سکے یہ زہرہ کی احسار اور قربانی کا نتیجہ ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ زہرہ مرضیہ حق میں عیار ہے جہاں پر زہرہ ہو چونکہ روایات معتبر اور صحیح اور متواطر کے مطابق زہرہ کی رضایت رسول کی رضایت ہے زہرہ کے مرضی خدا کے مرضی ہے رضا اللہ لرزا فاطمہ خدا کی رضایت زہرہ کی رضایت میں ہے خدا کی نارزگی زہرہ کی نارزگی خدا کی نارزگی ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْزِبُ لِغَزَبِ فاطمہ وَيَرْضَ لِرْزَاحَ زہرہ کی رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے زہرہ کی نارزگی سے خدا نارز ہوتا ہے تو زہرہ معیار حق تھی اس زمانے میں اور اس وقت بھی اور قیامت تک لہذا زہرہ نے اس اجتماع اور سیاسی زندگی میں ایسا ایسا نے کیا کہ ولایت اور امامت اور حقیقی اسلام کو اسلام کی حقیقی شکل کو قیامت تک کے لئے محفوظ کیا میں چند نمونے جو زہرہ مرضیہ نے اس دور میں اس مختصر سے عرصے میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے اختصار کے ساتھ اور حضرت زہرہ مرضیہ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا اور جب فدق آپ سے چھنا گیا تو آپ نے نمائندہ بیجا خلیفہ وقت کے دربار میں اور مسجد میں جب اس سے دینے سے انکار کر دیا تو آپ خود گئی مسجد میں اور خودبہ فدق کیا وہ عظیم خودبہ ہے جس کو زہرہ مرضیہ نے بیان کیا کہ تمام اسلامی اصول اور فرو اور اصول اور فرو کے تمام فلسفے کو اس خودبے میں بیان کیا اور اس کے بعد جب آپ کی حقوق اور جو اصلی جو چیز ولایت ہے اور امامت ہے جو امیر المومنین کا حق تھا دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے تیسرا راستہ بائیکار کا راستہ اختیار کیا آپ نے حکومت وقت سے بائیکار کیا یہ آل سنت کے معتبر ترین روایت ہے جناب بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں تقریبا سات جگوں پر اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں سے تین جگوں پر سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جناب زہرہ مرضیہ حاکم وقت کے پاس خود گئی اور مطالبہ کیا اب نے حق اور حقوق اور نہیں دیئے صحیح بخاری کے تقریبا حدیث تین ہزار ترینمے میں یہ واقعہ درج ہے اس کے بعد فغزبت فاطمہ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت یہ عبارت بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر تین ہزار تریانمے ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جب مطالبہ کرنے کے باوجود جب آپ کا حق نہیں دیا گیا تو فغزبت فاطمہ فاطمہ ناراض ہو گئی اور ان سے بائیکارڈ کی فہجرت انہوں سے دور ہوئے یعنی رابطہ قدع کر دیا فَلَمْ تَزَلْ مُحَاجِرَتُهُ اور جناب زہرہ کی یہ مہاجرت یہ بائیکارڈ ختم نہیں ہوا یہاں تک کی توفیت اب اس دنیا سے چلی گئی اور اسی طرح حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس اور اکتالیس میں یہ عبارت موجود ہیں فَوَجَدَتْ فَاطِمَةَ عَلَىٰ عَبِي بَكْر فَهَجَرَتْ فَلَمْ تَكَلَّمْهُ حَتَّى تُوْفِيَتْ جناب زہرہ مرضیہ عبا بکر پر ناراض ہوئی اور ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلی گئی فَلَمَّةُ وَفِيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا جب اس دنیا سے چلی گئی وفات پائی تو آپ کے شوہرِ گرامی علی نے رات کو دفن کیا وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا عبا بکر اور عبا بکر کو اس کی ادلہ تک نہیں دی گئی وَصَلَّ عَلَيْهَا اور خودِ علی نے ان پر نماز پڑھی وَكَانَ لِعَلِيِّن وَجْهُن حیات فاطمہ علی کیلئے زہرہ کی زندگی میں ایک عزت اور ایک احترام تھا فَلَمَّةَ تَوَفَيَتْ تَوَفِيَتْ جب زہرہ اس دنیا سے چلی گئی تو لوگوں نے علی سے مو موڑ لیا یہ عبارت بحاری کی عبارت ہے تو جناب زہرہ نے یہاں پر چند کاموں کو انجان دیا ایک مطالبہ کیا حق کا دوسری بات جب دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے دوری اختیار کی آج کی استلاح میں بائیکارڈ کیا اور بات کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوسرے کام جو زہرہ مرضیہ نے انجام دیا وہ یہ ہے کہ آپ نے وسیعت کی مجھے درات کو دفنایا جائے اور ان کی جنازے میں جنہوں نے آپ کا حق چھینہ تھا ان کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ سنت تھی جب بھی مدینے میں کوئی شخص اس دنیا سے چلے جائے مر جائے رہلت کر جائے تو خود پیغمبر اسلام ان کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے یا خود پیغمبر اسلام کسی کو اپنا نمائندہ بلاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہیں مدینے میں جو بھی فرد اس دنیا سے چلے جائیں اس کے نماز جنازہ حاکم وقت پڑھایا کرتے تھے زہرہ نے ایک ایسی سیاست کی دنیا میں اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جو زہرہ رحمت العالمین کی عزیز ترین جو بیٹی ہیں جن کا احترام پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے اس بیٹی کا جنازے میں حاکم وقت کا شرکت نہ کرنا اور اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو خلافت کا جو سلسلہ چلا ہے اس کے صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے اور ایک اور بات جو حضرت زہرہ نے تاریخ اسلام کو انحراف تاریخ اسلام کے اصل مورس اپنے راستے سے منحرف سے بچانے کیلئے ایک اور اقدام کیا وہ یہ ہے کہا کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے اور اس کے بعد اور تیسر اور چوتھی بات جو حضرت زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ نے کی وہ یہ ہے کہ وسیعت کے امیر المومنین کو میرے قبر کسی کو نہ دکھ لائیں اور اس کی نشاندہ ہی کسی کو نہ کریں اور آج تک زہرہ مرضیہ کی قبر کسی کو پتہ نہیں ہے جناب علامہ شہید متحری مفکر مفکر اسلام حرماتے ہیں یہ زہرہ کی بہترین سیاست ہی کی آپ نے وسیعت کی کہ میرے قبر کو کسی کو نہ دکھائیں اور نشاندہ ہی نہ کریں اس سیاست نے قیامت تک کے آنے والوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھایا اور یہ سوال نشاندہ رکھا کی کیا ہوا کی زہرہ مرضیہ فاطمہ زہرہ جو پیغمبر اسلام کی اگلوٹی بیٹی ہیں اور اس عزیز ترین بیٹی ہونے کے باوجود آپ کی قبر ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہیں یہ زہرہ نے ایسا اقدام کیا قیامت تک آنے والے ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے اور اس بات پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو جائے کہ زہرہ کی قبر کیوں مغفی رہی زہرہ کیوں رات کو دفن ہوئی زہرہ کے جنازے میں بنی حاشم کے چند افراد کے علاوہ کوئی اور کیوں شامل نہیں ہوئے اور ایک بات جو زہرہ مرزیہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں انجام دیا وہ یہ ہے کہ گر گر جا کر اپنی مظلومیت اور علی کے حق اور علی کی حقیقت اور علی کی حقانیت کو گر گر جا کر لوگوں کو بتائی اور ہر ایک ایک کر کے زہرہ مرزیہ نے اپنے پیغام کو پہنچایا زہرہ مرزیہ نے ایک اور درس عالم اسلام کے خواتین کیلئے یہ دیا ہے کہ جب بھی مرد حضرات ظلم اور ظالم کے سامنے نہ جا سکے تو خواتین کی ذمداری بنتی ہے حق اور حقوق کے علم کو بلند کر کے میدان میں آئے سڑکوں پر آئے تاکہ کی حق اسلام حقیقی اور اسلام کا دفاع کیا جا سکے یہ زہرہ کے زندگی کا درس ہے جو عالم اسلام کے مرد اور خواتین کے لئے جو زہرہ مرزیہ نے دیا ہے ہم ہم خدا خدا وند عالم کے ذات سے یہ دعا کرتے ہیں زہرہ کے مرزیہ کے توصل سے پروردگارہ زہرہ مرزیہ کی مظلومیت کہ صدقے میں آج جو مسلمان محبان اور موالیان حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان سے نجات انعیت فرما خصوصا پاکستان کے جو شیعہ روز بروز قتل ہو رہے ہیں خدا یا پروردگار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما دشمنان اسلام اور خصوصا جو تکفیری گروب ہے پروردگار اگر وہ قابل ہرایت نہ ہو تو ان کو نشط نابود فرما اور ہمیں زہرہ کی شخصیت زہرہ کی صیرت کو سمجھ کر اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق نایت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ